دوستو میتھ سیریل کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھڑا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا دوستو جب آپ لوگ دیکھ پہیں گے کہ کس طریقہ سے میتھ ہڈا بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ میں اس کو چھوڑنے والی نہیں ہوں اس عورت نے میرے بچی کو کسی اور نہیں بلکہ اسی نہیں گائب کیا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں جو کی خود سمیت گائب ہو چکی ہے اور سمیت کو کیڈنیپ جو کیا ہے اسی عورت نے کیا ہے لیکن منویت پہلوان کی موم ساپ ساپ ہدایت دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں بلکہ اس سمیں خالی سمیت کو ڈھونڈنے پر فوکس کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ سمیت کا ملنا کتنا زیادہ آوستک ہے کتنا زیادہ ضروری ہے اس چیز کو خود منویت کی موم بھی بول رہی ہے کیونکہ دوستو یہ گھر میں سب سے بڑی بیجتی ہوگا کہ آخرکار گھر سے ہی ایک بچی گائب ہو چکی ہے یہ کہیں نہ کہیں سبھی لوگوں کے اوپر سوال کھڑے ہو چکے ہیں حالانکہ دوستو اب دیکھنا واقعی میں دوستو کافی زیادہ انٹریسٹک ہونے جا رہا ہے کہ آخرکار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ہی بچی اور اپنے ہی گھر سے گائب ہو جائے کیونکہ وہ لیڈی کا جو پلان تھا اس میں سامل جو کہ منمیت کا بڑا بھائی اور اس کی بھاوی سامل تھی ان لوگوں کو لوگ تھا کہ ہماری سراب کی فیکٹری لگوا دے گی یہ یہ عورت لیکن دوستو وہ لوگ سید بھول چکے ہیں کہ تم گھر میں ہی گداری کر رہے ہو اس کی سجا تمہیں مل کر رہے گی اور جلدی ہی ملے گی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدے ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک بار پھر سے کہانی میں ایک نیا طریقہ سے نیا ٹوشٹ بھی آتا ہوا نظر آنے والا ہے بات کی جائیں اس ساملے کی تو سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور واقعے میں دوستو اس ساملے سوچویشن بہت کچھ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ سوچویشن اس ساملے بہت ہی الگ دیکھنے کو مل رہی ہے بات کی جائیں اس ساملے کی منمید کی تو منمید بولتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر ہماری بچی کو کچھ ہوا تو ہم کسی کو بھی ان میں سے چھوڑنے والے نہیں ہیں واقعی میں دوستو ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر میرے چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جب رو بتائیں گائز آپ کو میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہے تھینکس ور واشنگ میری ویڈیو لیو گائز